مارفت کے دیرے پہ آشکوں کے گھیرے میں ہم بھی آج جا بیٹھے رات کی سیاہی میں تقینیں باپ سے نماز پڑھنا سیکھی تھی لیکن نماز کی کشف حقیقت کو مرہوم سعادی سے کشف کیا تھا بچپن کے زمانے سے ہی مرزا محمود کے ہمراہ شیخ احمد کے پیچھے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے اور ان کی نماز کے حالات میں ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو کسی اور کی نماز میں نہ دیکھی تھیں یہی نماز تھی جس نے ان دو کے درمیان گہرا تعلق قائم کر دیا تھا ایسا تعلق جو کربلا تک بھی ان کے ساتھ تھا نماز بلندی ہے ایسی بلندی جو روح کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے لیکن جسم کے لیے سختی پیدا کرتی ہے روح شہود کی شادمانی میں غرق ہے لیکن بدن اس بلندی کی طرف پرواز کی طاقت نہیں رکھتا بزرگان میں سے ایک سے منقول ہے کہ نجف میں میں اور آقا بہجت ایک ہی مدرسے میں رہتے تھے بعض دفعہ وہ مجھ سے کہتے کہ کبھی کبار جب میں نماز پڑھتا ہوں تو تین دن تک میرے جسم میں درد رہتا ہے اور ٹوٹتا ہے میں نے سنا ہے کہ کسی دن ان سے کسی نے کہا فلان شخص نماز نہیں پڑھتا آپ اس کے لیے کچھ فرمائیے فرمایا اسے کہو کہ نماز مزیدار ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک مرتبہ خود بھی فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں سے انسان سیر نہیں ہوتا پھر ایک اشارہ کیا میں نے پوچھا آقا کس چیز کی طرح؟ فرمایا جیسے نماز جب انسان اپنے محبوب افراد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے تو کیا وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے؟ واضح ہے کہ غفلت ہمیں گھیر لیتی ہے اگر غفلت نہ ہو تو ہم ایسے نہیں ہیں جیسے یہ اولیاء خدا ہیں طبیعتا ان کی ساری توجہ خدا کی طرف ہے کربلا میں مرہوم نائینی کی نماز کے تجربے کے بعد پھر کسی اور کی نماز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی لیکن بہت جلد ان کی اپنی نماز کا فرق دوسروں سے واضح ہو گیا بیس سال کے جوان تھے جو دوستوں کے اجتماع میں زیارتی سفر میں حتی بڑی عمر کے لوگوں کی موجودگی میں یا مشہور اور صاحب نام افراد کی موجودگی میں بھی امامت نماز کی ذمہ داری ان پر ہوتی شاید وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی نماز کا کوئی گوشہ ان کے نصیب میں ہو جائے اہل نظر اور علماء اس بات کے قائل تھے کہ ان کی نماز میں شرکت سہر و سلوک کے لیے کافی ہے وہ تمام لوگ جو نماز میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے خصوصا شب جمعہ میں ان میں سے اکثر منقلب ہوئے جایا کرتے تھے خاص طور پر سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ آلہ جب پڑا کرتے تھے تو خود بھی بہت گریہ کیا کرتے تھے حقیقت میں اگر کوئی آقا بہجت کی نماز جماعت میں شرکت کیا کرتا اس جگہ پر اگر آقا بہجت کے ہمراہ نماز ادا کیا کرتا تو خود سے بخود ہو جایا کرتا دنیا اس سے دور ہو جایا کرتی ختم ہو جاتی حقیقت میں اگر آپ نے ان کی نماز کو دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز کو اختتام کرنا چاہتے تھے تو ان کا سلام بھی گریہ و زاری کے ساتھ ہوتا تھا مثلاً کسی ایسے شخص کی طلع جو اپنے آپ کو بہجت میں محسوس کر رہا ہو اور اب وہ اس جگہ سے الگ ہو رہا ہے کچھ اس طرح کے کیفیت ہوتی تھی اسلام علیکم اے جو حمد بھی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ